پارلیمنٹ صاحب کی گاڑی آدھی پارلیمنٹ کی حدود کے اندر تھی آدھی پارلیمنٹ کی حدود کے باہر تھی مقصد یہ کہ وہ ابھی تک پارلیمنٹ کی حدود میں تھے لیکن انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور پھر جن اونرے پر آقین کو لے جایا گیا کسی کو سر گردن سے اٹھا کے پھینکا یار ایک بندہ گاڑی میں سے نکل کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائیں میں نے کس گاڑی میں بیٹھنا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں آپ اسے کالر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں سر آپ اس کو شیر افضل مرفت کی آپ اگر آپ ویڈیو مگوائیں سر اس کو بیلٹ سے پکڑ کر ٹانگوں سے پکڑ کے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بتائیں کس گاڑی میں بیٹھنا ہوں خود اترا ہے گاڑی میں سے سر اس کے بعد گوھر صاحب نے خود کہا کہ میں اندر سے گرفتاری دینے کے لیے آیا ہوں میرے جن اراکین نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شمولی دہتار کرنی وہ اندر بیٹھے ہیں سر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس کے اندر ایک پولیس آفیسر سر آئی ڈانٹ ایون نو کہ ہیز آفیسر اور نوٹ کہ وہ پولیس کا جوان ہے وہ سر گوھر صاحب کے کالر کو پکڑ کے جس طرح پوش کرتا ہے گاڑی کے اندر پھر ہمارا ہے میں نے زائد خان اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سر آئی سمپلی ریکویسٹ یہ ڈیفرنسز چلتے رہیں گے یہ اختلاف رائے چلتا رہے گا یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی سر بٹ اس ایوان کا تقدس سب سے مقدم ہے اور لاس بٹ نوٹ دا لیسٹ سر میں نے بینگ ای ہیومن میں کوئی کرمنل نہیں ہوں ام دوٹ ام میلٹنٹ سر میرے والد آپ کے کولیگ تھے اس معزز ایوان کے اکثر قابل قدر عراقین جو ہم سے بہت سینئر ہیں ان کے کولیگ تھے سر اس ملک میں جب ایک شریعت نافذ کرنے کی بات کی جارہی تھی اور ٹی ٹی پی اور طالبان آئیزیشن کی بات کی جارہی تھی سر that was my father who stood up in this parliament اور اس نے طالبان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ملک میں محمد عربی کی شریعت تو چل سکتی ہے کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی سر finally my father was assassinated میرا وہ باپ جو اس ملک کے لیے assassinated ہوا سر میں نے ہمیشہ انٹی طالبان انٹی ٹی ٹی پی انٹی ملٹنٹ انٹی سیکٹیرینزم انٹی ایکسٹریمزم میں نے پالیسی رکھی لیکن سر اس کا صلح اگر ریاست مجھے یہ دینا چاہتی ہے تو سر یہ بابا ملت بیٹھا ہے ہم اس کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہیں یہ سر مبارک نام ہے یہاں پر ہم اس کے نیچے بیٹھے ہیں سر مجھے کسی سے گرفتار نہ کروائیں سر میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں being the custodian of the house میری نظر میں سر آپ کا تقدس اور آپ کا احترام بہت اوپر چلا جائے گا آپ سارجنٹ اٹام سے کہیں مجھے ابھی گرفتار کریں میں والنٹریلی گرفتاری دیکھیں مجھے جہاں پہ پہنچوانا ہے مجھے وہاں پہ پہنچوانا ہے سر وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ صدق اللہ مولانا الرعظیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وَعَلَى الْعَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدیہ حبیب اللہ جناب سپیکر میں آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ہمیشہ اخلاقیات کو مد نظر رکھا میں جب ہمارے اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے بائیں اور بینوں پر بھی تنقید کرتا ہوں تو میں نے کبھی کسی ریڈ لائن کو کروس نہیں کیا لیکن کل رات جو مناظر میں تو یہاں سے باہر تھا سر جب پولیس یہاں پر آئی ہے تو میں نے اپنے ساتھیوں کے لئے یہاں پر آیا تھا میرے پر کوئی ایف آئی آر نہیں شفقت آوان صاحب پر کوئی ایف آئی آر نہیں جو سولہ لوگ رات یہاں پر موجود تھے ان میں سے کسی ایک پر کوئی ایف آئی آر نہیں سا اس کے بعد چونکہ آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ حکومت بل لے کے آ رہی ہے تو ہم یہاں پر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے پارٹی نے تیہ کیا کہ ہم سات لوگ یہاں پر موجود رہیں گے جناب سپیکر تین بج کے سولہ منٹ کے اوپر پانچ سے چھ گاڑیاں کالے شیشے اور چہروں پر نکاب وہ قومی اسیمبلی کے ایوان کے اندر داخل ہوتے ہیں ہم لوگ تین تین چار چار کی ٹولیوں کے اندر جو کمرے کھلے ہوئے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جناب سپیکر ان کے داخل ہونے کے بعد ہماری جو لفٹ ہے جب یہاں پر وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو all of a sudden پوری نیشنل اسیمبلی کی لائٹس بند کر دی گئی جناب سپیکر it was a complete blackout in national assembly of Pakistan اس کے بعد torch روشن کی جاتی ہے ٹیمیں بنتی ہیں وہ ground floor سے لے کے to my knowledge fourth floor تک ایک ایک کمرہ چیک کیا جاتا ہے جناب سپیکر یہاں سے ہمارے چیف عامر ڈوگر صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے مخدوم زین حسین قریشی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد شیخ وقاس اکرم کو گرفتار کیا جاتا ہے نسیم شاہ صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے جو تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے جناب سپیکر جمشید دستی حجرے میں موجود تھے وہ اس وقت ان کے ہاتھ نہ آسکے چونکہ دروازہ بند تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دروازہ لوک ہے اس کے بعد ہمارے دیگر ایم این ایز وہ ایک missing list کے اندر چلے گئے احمد چٹھا سا موجود تھے ہمیں till time till date ابھی تک نہیں پتا کہ ہمارا وہ ایم این ای کہاں پر احمد چٹھا سر عویس جکھڑ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا سر اس پارلیمنٹ کے اوپر گزشتہ رات ہمارے اختلافے رائے ہیں سر ہمارے differences ہیں سر میں عمران خان کا اتحادی ہوں میرے جسم میں جب تک سہنے کی حمد ہے میں عمران خان کا اتحادی رہوں گا سر لیکن میں آئی ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں سر کہ کیا یہ طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے ایوان کے اوپر لوگ آئیں اور اس کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے اہل کار ہوں اس موزز ایوان کے موزز اراکین کو جو آج کی اس کاروائی میں شریک ہونے کے لیے یہاں پر موجود تھے جن کو پاکستان تاریخ انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں نے آٹھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ یہاں کی کاروائی کا حصہ بنیں گے ہم یہاں پر موجود تھے جناب سپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب بلیک ڈے سر میں ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ جوش جذبات میں رات انہوں نے چونکہ میڈیا تو چل رہا تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا چھپ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں میں نہیں چاہتا ہوں پر جناب سپیکر اس ایوان کی کاروائی کے بعد میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں سر بینگ دا کسٹوڈین آف دس ہاؤس آپ سارجنٹ اٹام سے کہیں مجھے گرفتار کرے اگر میں کسی جگہ پر مطلوب ہوں تو مجھے اس جگہ کے حوالے کر دیا جائے مجھے اس جگہ پر پہنچا جائے بٹ سر نو اون ہیز دا رائٹ کہ میرے وہ اس آئینی حق کو کہ ہم سٹنگ ان دا پارلیمنٹ وہ اس کو مجروع کیا جائے سر میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سر آپ اس کے اوپر ہمارے سر میں لاس بات ارز کرنے لگا ہوں ہمارے ڈیفرنسیز ہیں ہمارے پلیٹیکل ڈیفرنسیز رہیں گے میں نے اس دن بھی میری بہن شازیہ مری صاحبہ نے کچھ تلخ باتیں کی تو میں نے انہوں نے رسپونڈ کرتے ہوئے بہن کے ساتھ رسپونڈ کیا اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو اخلاقیات سے گری ہوئی تھی لیکن جناب سپیکر اگر ہم یہاں پر اس ایوان کے معزز عراقین کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے نہیں پتا جناب سپیکر کہ آپ نے اس کا کیا حل نکالنا ہے آئی سمپلی ریکویسٹ یو کہ آپ اس کے اوپر سارے ایک رولنگ پاس کریں کہ جن لوگوں نے کل رات یہ حرکت کی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کہاں پر تھی اور جو سٹنگ ایمینیز تھے جو یہاں پر بیٹھے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی کسی بھی ایف آئی آر کے اندر وانٹڈ نہیں تھا سر جس ایف آئی آر میں یہ لوگوں کو پکڑنے آئے تھے اس میں چار لوگ نامزد ہیں سر وہ چاروں لوگوں میں سے صرف بریسٹر گوھر صاحب کو چیئرمن کو اور اس کو بھی سر کیسے گرفتار کیا گیا چیئرمن کو کہ چیئرمن صاحب کی گاڑی آدھی پارلیمنٹ کی حدود کے اندر تھی آدھی پارلیمنٹ کی حدود کے باہر تھی مقصد یہ کہ وہ ابھی تک پارلیمنٹ کی حدود میں تھے لیکن انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور پھر جن اورنرے پر آقین کو لے جایا گیا کسی کو سر گردن سے اٹھا کے پھینکا یار ایک بندہ گاڑی میں سے نکل کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائیں میں نے کس گاڑی میں بیٹھنا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں آپ اسے کالر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں سر آپ اس کو شیر افضل مروت کی آپ اگر آپ ویڈیو مگوائیں سر اس کو بیلٹ سے پکڑ کر ٹانگوں سے پکڑ کے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بتائیں کس گاڑی میں بیٹھنا ہوں خود اترا ہے گاڑی میں سے سر اس کے بعد گوھر صاحب نے خود کہا کہ میں اندر سے گرفتاری دینے کیلئے آیا ہوں میرے جنراکین نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شمولیت اختیار کرنی وہ اندر بیٹھے ہیں سر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس کے اندر ایک پولیس آفیسر سر I don't even know کہ he's an officer or not کہ وہ پولیس کا جوان ہے وہ سر گوھر صاحب کے کالر کو پکڑ کے جس طرح پوش کرتا ہے گاڑی کے اندر پھر ہمارا ہے میں نے زائد خان اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سر I simply request یہ differences چلتے رہیں گے یہ اختلاف رائے چلتا رہے گا یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی سر but اس ایوان کا تقدس سب سے مقدم ہے اور last but not the least سر میں نے being a human میں کوئی criminal نہیں ہوں I'm not a militant سر میرے والد آپ کے کولیگ تھے اس معزز ایوان کے اکثر قابل قدر عراقین جو ہم سے بہت سینئر ہیں ان کے کولیگ تھے سر اس ملک میں جب ایک شریعت نافذ کرنے کی بات کی جارہی تھی اور ٹی ٹی پی اور طالبانائیزیشن کی بات کی جارہی تھی سر that was my father who stood up in this parliament اور اس نے طالبان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ملک میں محمد عربی کی شریعت تو چل سکتی ہے کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی سر finally my father was assassinated میرا وہ باپ جو اس ملک کے لئے assassinated ہوا سر میں نے ہمیشہ anti-tالبان anti-tTP anti-militant anti-sectarianism anti-extremism میں نے policy رکھی لیکن سر اس کا صلح اگر ریاست مجھے یہ دینا چاہتی ہے تو سر یہ بابا ملت بیٹھا ہے ہم اس کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہیں یہ سر مبارک نام ہے یہاں پر ہم اس کے نیچے بیٹھے ہیں سر مجھے کسی سے گرفتار نہ کروائیں سر میں گرفتاری دینے کے لئے تیار ہوں being the custodian of the house میری نظر میں سر آپ کا تقدس اور آپ کا احترام بہت اوپر چلا جائے گا آپ سارجنٹ اٹام سے کہیں مجھے ابھی گرفتار کریں میں volunteerly گرفتاری دے کے مجھے جہاں پہ پہنچوانا ہے مجھے وہاں پہ پہنچوانا ہے سر thank you so much سر God bless you محمود خان صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی جزباتی بات کرنا